حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آنے ہوتے نا تو وہ تو خدیبیہ میں آگئے حضور مجھے لے جائیں تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا اور یہ بچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکہ سے بھاگ کے مدینے آئے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے میں بھاگ آیا ہوں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں تکلیف دیتے ہیں وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دی یہ رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں یہ آئے اور رکا بھی آگیا اب ذرا منظر کو سمجھیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری نینانے میں باتیں مانی ہیں ایک نہیں مانی لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں لیکن یہاں کیا کیفیت ہے بندہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے حضور میں مارت سے بچتا ہوا آیا ہوں جیل توڑ کے آیا ہوں مجھے قبول کر لیں ادھر رکا آگیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تو جب واپس جانا پڑے گا ہوئے 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 لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی چھٹی ہو گئی محول ہی بڑا عجیب ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے کہ سونے ہاں ٹھیک ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں یہ بھی میرے معبوب کا حکم ہی ہے اور کیا بات ہے میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں کیا بات ہے حضور نے جو کہا کر کے دکھایا کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا ایک دو بندے ساتھ تھے جب مدینہ کی ہاتھ گزر گئی نا حضور نے تو کہا تھا نا مدینہ میں پناہ نہیں دینی تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی زونی ہے دکھانا اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ تھی دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا اور بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو اس نے تو مار دیا ہے تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے مدینہ میں ہم نہیں رکھ سکتے مدینہ میں صحابہ تھے نا حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے مدینہ میں نہیں رکھ سکتے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینہ کی سراج سے نکل گیا اس جگہ چلا گیا جو نہ مکہ کی ریاست میں تھا نہ مدینہ کی ایک مقام عیس تھا جہاں میٹھے پانی کے کونے تھے وہاں رہنے لگا حضرت ابو جندل کو پتا چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے ستر بندے آ گئے وہاں سے کافلے گزرتے تھے کافروں کے یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اگر مکہ سے کافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا کافر کا مال مالِ غنیمت اسباب بن گیا اور وہ جب کافلہ لے کے آتے تھے تو ڈھرے ہوتے تھے اور ان کو تو ستایا تھا نا کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا ہم تو انقلابی بن گئے تھے تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینہ جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے ہم تڑپتے تھے روت لنگ گئی ہے پھر بہار آ دی چٹھیاں مدینہ ہوانیاں نہیں ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے روز رات کو روتے تڑپتے تین سو انقلابیوں کا جتھا سمر سے بیٹھا ہے مدینہ کی سراد پہ اندر آنے کی جازت نہیں پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا سبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے تانگ آگئے کافر پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا پھر اتنے تانگ آئے کہ خود آکے کہنے لے کہ حضور مربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں اور ان تین سو کو تو مدینہ بلائیں مربانی فرمائیں حضور بڑے خوش ہوئے آج غلاموں کے نام پیغام لکھا غلاموں کے نام پیغام لکھا چٹھی لکھی حضور نے چٹھی کس چیز کی لکھی آجاؤ یار مدینہ آجاؤ چٹھی آئی مدینہ آنے کے لیے حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی آجاؤ یار مدینہ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا حضرت ابو بصیر کے خات پڑا مسکرائے اشارے سے کہنے کے دیکھ میرے نبی کا خاتہ ہے حضور کی چٹھی میرے نام آئی یہ پڑھنا کہ میں نے بھی پڑھی پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا پھر میرا ہاتھ تھاما روئی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینہ نہ پہنچے پر قبر میں گئے تو مدینہ والے کی زیارت نصیب ہو قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی قبر میں حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا مزار کے ساتھ مسجد بنی مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا شکوا شکوا نہیں کیا موسیقی